اسلام علیکم بھائیو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ صاحب بھائی ٹیک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے تو چلے آج جب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو صاحب بھائیوں کو جمعہ مبارک آج جمعہ ہے تو ابھی جانا ہے جمعہ پڑھنے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ فائنلی تین دن انتظار کرنے کے بعد ہمارے ریبٹس آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جامی کے پاس ہے اور ایک عثمان کے پاس ہے دیکھیں یہ ریڈ ڈائز ہیں کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ سے بھی بڑا ہے وہ واو اور ہمارے ریبٹس آ چکے ہیں دیکھیں بات ہوں نے ان کا کھانا شروع گار دیا یہ بہت تانگ کرتی ہیں کھانے نہیں دیتی ان کو گرمیوں کا رہا ہے اور یہ ہمارے بٹیرے دیکھیں دوب میں انجوا ہے گارنے ہیں یہ رہا ہمارا مرگا تو اب پہلے یار ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ابھی تک ہم نے ان کو کو کوئی چیز نہیں کھلائی تو ابھی پہلے ہم ان کو ڈالتے ہیں چارہ یہ دیکھیں ہم ان کے لئے چارہ بھی لے لیا ہے تو اب ان کو ڈالتے ہیں چارہ تو چلو یار عثمان ڈالو ان کو چارہ ان کو پنجرے میں ڈال کے پھر ہم اس کو چارہ ڈکھلاتے ہیں چلو ڈالو ان کو یہ والا ہے یہ والا ہے بھائی یہ والا جامی بھائی اس کو ان کے گھر میں چھوڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جامی صاحب اس کو بھی چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو آپ ان کو ڈالتے ہیں چارہ چلو جامی بھائی ایک منٹ میں ڈبا ایک آپ ان کے پانی کا بندوبست کرو اور جامی ڈالتے ہیں ان کو چارہ چلو جامی بھائی یار جلدی کرو میں پکڑتا ہوں تھوڑا سا پہلے پکڑتے ہیں چلو یہ رکھو ان کے آگے اندر رکھو یہ دیکھیں بھائیو یہ چیک کریں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے ریبٹس کیسے لگے ہیں آپ کمیٹس کمیٹس کرتے نہیں ہے اس لفظہ ہی ہوتی ہے ہماری تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اور اچھے جانور لائے سکے تو اب آپ نے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے ریبٹس کیسے لگے ہیں یہ باتخوں کا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کسی کو کوئی چیز کھانے نہیں دے رہی ہیں اب یہ دیکھو یہ کہہ رہی ہیں ہمیں بکھانا کھلاو چلو جامی بھائی تھوڑا سا ڈال دو ان کو اگلے بلوگ میں ان کے نام بھی رکھے ہیں اسمان کہہ رہا تھا ہم اپنے دکس کے اپنے بٹیروں کے اپنے ریبٹس کے نام بھی رکھیں گے تو آپ نے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ ہم ان کے کیا کیا نام رکھے تو ابھی وہ کھا رہے ہیں اپنا کھانا دکھایا ہے بھائیوں کو پہلے تو اب وہ پہلے دیکھے کھا رہے ہیں کھانا اور پھر دکھاتے ہیں ابھی ہمارے دو پنجرے کھالی ہیں ان میں بتائیں ہم کیا کیا لگ رکھیں تو یہ ایک بات تو رہی گئی تو ابھی ہمارے ایک یہ والا ہمارا پنجرہ کھالی پڑا ہے اور ایک یہ والا تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ اب ہم اور کون سا جہاندر لے کر آئیں ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائیوں کیا حال ہے یار یہ نا وہ مرگیوں کا ایک لانا ہے ہم نے وہ نا ان کو دھوپ لگوانے کے لیے ایک پنجرہ ساملتا ہے ایک وہ لینے جاؤں وہ ان کے پنجروں میں یار دھوپ نہیں جاتی تو اس لیے نا ان کو سردی لگتی ہے تو اس لیے ہم لینے جا رہے ہیں ان کے لیے پنجرہ تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے تاکہ ان کو دھوپ لگے اور سردی نہ لگے اور وہ خرگوشوں کا چارہ بھی نہیں آیا یار یار ہاں خرگوشوں کے لیے چارہ بھی لے کر آنا ہے تو یار آپ بات کرو بھائی ایسے میں خرگوشوں کا چارہ لے کر آنا یار وہ ادھر ہمارے گھر کے پاس بھی ایک دکان ہے ادھر سے نہیں مل رہا تو اب ہمیں آگے جانا پڑے گا بزار تو پہلے وہ لے لیں محسن بھائی کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ادھر سے ہی ہم زیادہ سمان لیتے ہیں پہلے ادھر سے ایک لے آئیں وہ پنجرہ مرگیوں کے لیے پھر ادھر سے چڑھیں گے خرگوشوں کے لیے چارہ لے لیں جی تو بھائیوں پہنچ چکے ہیں دکان پہ تو محسن بھائی کے پاس ہی آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں تو یہ لینا تھا یار ٹوکرا جس میں مرگیوں کو رکھنا تھا دھوپ لگوانی تھی خرگوش وغیرہ رکھتے ہیں تو اب ہم نے اور کیا لینا ہے بھلا بس یہ ٹوکرا لے لی ہے تو یہ ہمارے محسن بھائی کی دکان ہے تو اب ہم نے مرگیوں کے لیے دانہ بھی لینا ہے تو یار ایک پلو مرگیوں کا دانہ بھی کرتے میرا ایک آپ نے وی آئی پی دکھایا تھا اور ایک دوسرا دکھایا تھا دوسرا دکھائیے گا ذرا جی تو بس اب چارہ لینا ہے اور پھر چلتے ہیں گا جی تو بھائیوں ہم نے لے لیا ہے دانہ دکھاؤ ذرا یہ دیکھیں یار کتنے پیارے کبوتر ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یار کبوتر بھی لے کر آئے ہیں کیونکہ ایک پنجرہ ہمارا خالی ہے دو بل کے خالی ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک میں کبوتر لے آئے ہیں یہ پیارٹس دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور یہ دیکھیں یار یہ نئی مشین آئی ہے ہی ہے اس کے اندر انڈے رکھیں تو یہ بچے نکال دیتی ہے کیا بات ہے تو چلیں اب ہم نے لینا ہے اب چارہ تو اب ہم چلتے ہیں جی تو بھائیوں شام ہو چکی ہے اور سب جانوروں کو لگ چکی ہے بھوک تو دیکھیں ہم لے کے آئے ہیں خرگوشوں کے لیے چارہ اور یہ مرگوں کے لیے دانہ بھی آگیا ہے یہ رہا چارہ یہ دیکھیں بھوکی طرح سے بچارے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بٹیرے ان کو بچاروں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے تو اب ہم مرگوں کو دیکھتے ہیں یہ رہا ہمارا مرگا تو سب کو بھوک لگی باتھوں کا بھی دیکھیں برتن خالی ہوئے پڑے ہیں مرگی بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے تو اب سب کو ڈالتے ہیں دانہ اس میں ڈالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا ریبیٹ ہے اسمان دوسرا پکڑ رہا ہے چلو جلدی لے ایک منٹ یہ کافی احتیاط ان کو پکڑنا پڑتا ہے دوسرا بھی آگیا چلو اب ان کو پہلے چارہ ڈالو تھوڑا ضائع نہیں کرنا کافی ہے باہر نکل آیا اس کے اندر سے باہر نکل آیا یہ کیا ہو گیا ہے یہ اس کے اندر سے باہر نکل آیا چلو فرگوشوں کو یہ ہو گیا کھانے کا انتظام چلو اب وہ بٹیروں کا لے کے آئے اندر پڑا ہوا ہے بلی بار بار آجاتی ہے اوپر جب دیکھو ہم اوپر آئیں تو پنجروں کے آگے بیٹھی ہوتی ہے بس اس کو کھانے کی پڑی ہوتی ہے خرگوش مل جائے کھانے کے لئے بٹیرہ مل جائے جب بھی اوپر آتے ہیں تو اوپر بیٹھی ہوتی ہے ان کے سامنے گھات لگا کے اس کا کوئی اچھا بندوبست کرنا پڑے گا نہیں تو یہ تو ہمارے کسی جانور کو کھا جائے گی جو یہ فیڈ لیا ہے دانا نیلے شاپر میں ہے کیا پاغلوں کی طرح چلو لے کر چلو لے کریں یہ اسمان میرے خواہ سے آلا منٹل ہے اس کو میں نے کہا بٹیروں کا دانا کا ہے یہ والا ہے چلو آپ تھوڑا سا ڈال لو اس کے اندر وہ نکال لو پہلے اس کا اندر سے جو اڑنے کا بھی خطرہ آپ کا ہے ہاں جب احتیاط سے نکالنا ان کو بائٹ پانی کھلا 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 اسمان ڈال رہے ان کو دانا بٹوں کو بھی کافی زیادہ بھوگ لگ چکی ہے اس ٹائم بس بس کافی ہے کافی ہے یہ زیادہ ہی ہو گیا چلو ڈال لو وہ دیکھیں باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑی مستیاں کرتے ہیں جلدی 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 دیکھو آگے سے کھلا چلو پانی کھلا پانی کھلا ریبٹس دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں اور کتنے شوق سے گھاس کھا رہے ہیں بٹوں کا بھی جلدی سے کچھ کرو یہ تو بہت زیادہ تانگ کرتی ہیں کسی جانور کو کسی جانور کو کھانے نہیں دیتی یہ بہت زیادہ اس کا دھیان رکھو وہ باہر نکل آئے گا ریبٹس باہر نہ نکلے اب اس مرگے کے لئے اٹھا اوپر لے آئے ہیں اب اس اٹھے میں ڈالنا ہے پانی اور پھلائیں گے اٹھا کھلا کچھ کیا سوچا ہے یہ بڑی برون کونی برون اس کا نام ہے اینی اینی یہ دوسری برون اس کا کام چاہتے ہیں اس کا نام ہم نام رکھتے ہیں اس کا نام ہم نام رکھتے ہیں شینی اینی مینی شینی یہ چیز لے بھائیوں ہماری دکس کے نام تو ہم نے 1 منٹ نہیں رکھ لی ہیں اینی مینی اور شینی ان تینوں کو بھوگ لگ چکی ہے اسٹم بہت زیادہ تو عثمان روٹیاں لے کر آیا ہے پتہ نہیں عثمان بھئی روٹیاں لے کر آیا ہے اوپر یہ دیکھیں بلال بھائی بھی آئے ہیں ہمارے پاس اوپر یہ آتے رہتے ہیں اکثر آتے رہتے ہیں ہمارے پاس یہ تو بڑا اچھا آپ لے کر آئے ہیں بڑے زوردست آگ رہے ہیں شکریہ جناب بہت پیار ہیں یار بھائی رام سے ان کے لیے لے کر آئے ہو بھائی روٹیاں نہیں یہ دیکھیں بھائی روٹیاں نہیں لے کر آیا اور یہ دوست آگ رہے ہیں لائک بغیرہ آہ بھائی پیار محبت کر رہے ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہم ہمارا چینل مزید گروہ کرے گا بھائیوں کے پیار سے جامی بھائی کندر جا رہے ہیں میں نے آپ پہ کیمرہ لگایا ہوا ہے یہ چھوٹے والا بھائی آگتا ہے جامی بھائی بات ہی نہیں سنتا جال جامی آپ لے آتے ہی فیار سانزین مزید ڈوں ج장 بھائی آپ لے آتے یار ان کے لیے کیمرہ انوزل ہو چلو پہلے بیوتے ہیں آٹا جی ساب بھائی آپ کو مریوں کو تک کیا ہے بان مرگیوں کو بھی کر دیا جانا بادن کو بھی کر دیا س tumblr کپی رگوشوں کو بھی کر دیا کیا欸 اور بچھے لوگوں کو بھی کردیا جیальные چل largely زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان کو اچھی طرح کور کر دیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ امیت کرتا ہوں کہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح ہمارے چینل ایوری ڈی ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ